ایک گاؤں کے سممند میں میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک دن ایک جادو گھر آ گیا تھا اور اس گاؤں کے کوئے میں اس نے ایک پڑیا ڈال دی تھی اور کہا تھا کہ اس کوئے کا پانی جو بھی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا ایک ہی گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک گاؤں اور تھا لیکن وہ گاؤں کا گاؤں نہ تھا وہ راجہ کے محل میں تھا سانج ہوتے ہوتے تک گاؤں کے ہر آدمی کو پانی پینا پڑا چاہے پاگلپن کی قیمت پر بھی پینا پڑے لیکن مجبوری تھی پیاس تو بجھانی پڑے گی چاہے پاگل ہی کیوں نہ ہو جانا پڑے گاؤں کے لوگ اپنے کو کب تک روکتے انہوں نے پانی پیا سانج ہوتے ہوتے پورا گاؤں پاگل ہو گیا سمراد بہت خوش تھا اس کی رانیاں بہت خوش تھیں محل میں گیت اور سنگیت کا آیوجن ہو رہا تھا اس کے وجیر خوش تھے کہ ہم بن گئے لیکن سانج ہوتے ہوتے انہیں پتا چلا کہ گلتی میں ہیں وہ کیونکہ سارا محل سانج ہوتے ہوتے گاؤں کے پاگلوں نے گھیر لیا پورا گاؤں ہو گیا تھا پاگل راجہ کے پہردار اور سینک بھی ہو گئے تھے پاگل سارے گاؤں نے راجہ کے محل کو گھیر کر آواز لگائی کہ معلوم ہوتا ہے کہ راجہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہم ایسے پاگل راجہ کو سنگاسن پر برداست نہیں کر سکتے محل کے اوپر کھڑے ہو کر راجہ نے دیکھا کہ بچاؤں کا اب کوئی اپائے نہیں ہے راجہ اپنے وجیر سے پوچھنے لگا کہ اب کیا ہوگا ہم تو سنچتے تھے کہ بھاگیوان ہیں ہم کی ہمارے پاس اپنا کواں ہے آج یہ مہنگا پڑ گیا ہے سبھی راجاؤں کو ایک نہ ایک دن الگ کواں مہنگا پڑتا ہے ساری دنیا میں پڑ رہا ہے جو ابھی بھی راجہ ہے کل ان کو بھی کواں مہنگا پڑے گا الگ کواں خطرناک ہے لیکن تب تک خیال نہیں تھا وجیر سے راجہ کہنے لگا کیا ہوگا اب وجیر نے کہا اب کچھ پوچھنے کی جرورت نہیں ہے آپ بھاگے پیچھے کے دوار سے اور گاؤں کے اس کواں کا پانی پی کر جلدی لوٹ آئیں انتہ یہ محل خطرے میں ہے سمراد نے کہا اسے کواں کا پانی کیا تم مجھے پاگل بنانا چاہتے ہو وجیر نے کہا اب پاگل بنے بینا بچنے کا کوئی اپائے نہیں ہے راجہ بھاگا اس کی رانیاں بھاگیں انہوں نے جا کر اس کواں کا پانی پی لیا اس رات اس گاؤں میں ایک بڑا جلہ سا منایا گیا سارے گاؤں کے لوگوں نے خوشی منائی باجے بجائے گیت گائے اور بھگوان کو دھنوا دیا کہ ہمارے راجہ کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ راجہ بھی بھیڑ میں ناچ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا اب راجہ کا دماغ ٹھیک ہو گیا چونکہ ہماری نیند سروانجنک ہے سرو بھومک ہے کیونکہ ہم جنم سے ہی سوئے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے اس نیند میں ہم کیا سمجھ پاتے ہیں جیون کو اتنا ہی کہ یہ سریر جیون ہے اس سریر کے بیتر جرہ بھی پرویس نہیں ہو پاتا یہ سمجھ ویسی ہی ہے جیسے کسی راج محل کے باہر دیوال کے آس پاس کوئی گھومتا ہو اور سمجھتا ہو کہ یہ راج محل ہے دیوال پر باہر کی دیوال پر چاری دیواری پر پرکوٹے پر پرکوٹے کے باہر کوئی گھومتا ہو اور سوچتا ہو کہ راج محل ہے اوم اوم موسیقی